شہر کے بیچ میں جامہ مسجد کی دروازے کے سامنے ریہان کا چائے کا ہوتل ہے اس کا ہوتل خوب چلتا ہے اس نے ہوتل کی دیوار پر 50 انچ کی لیڈی لگوا رکھی ہے جس پر سارا دن لوگ فلمیں دیکھتے ہیں ہندی انگریزی چائنیز وغیرہ وغیرہ رات دس بجے کے بعد والے شو بالک افراد کے لیے ہوتے ہیں ریہان کو فلموں کی کافی جانکاری ہے ہورر رومانی تاریخی آرٹ اسے ہر طرح کی فلموں کا وسیع علم ہے ریہان پانچ وقت کا نمازی بھی ہے جیسے ہی آزان ہوتی ہے وہ دکان چھوٹے لڑکے کو سوب کر مسجد کا روخ کرتا ہے اس کا ماننا ہے کہ پانچ وقت کی نماز کی بدولت ہی اس کے کاروبار میں پرکت ہے جو ریہان کا سارا دن فلموں میں اور پانچ مرتبہ کچھ منٹ مسجد میں گزرتے ہیں مگر تمام لوگوں کا ماننا ہے کہ ریہان ایک نیک اور نمازی پریز کار لڑکا ہے مسجد کے امام کا نام حافظ عبدالصبحان ہے پچیس سال کا خوبرو باریش نوجوان تازہ تازہ درس نظامی کر کے آیا ہے اور مسجد میں بلا معافضہ امامت و تدریس سمالی ہے نماز پڑھنے اور بچوں کو درس دینے کے پاتھ مسجد سے ملحق حجرے میں جا بیٹھا اور وہ کتابوں میں کھو جاتا ہے کلسر کی نماز کے پاتھ مولوی صاحب کا چائے پینے کا من ہوا تو مولانا صاحب کے دل میں خیال آیا کیوں نہ آج اپنے ریہان بھائی کے ہوتل سے چائے پی جائے مسجد کے پاس ہی ہوتل ہے چنانچہ وہ حجرے کا گوارہ لگا کر چپل بہنے ہوتل میں داخل ہوئے تمام لوگ جو پیشاب روکے اور آنکھیں پھاڑے فلم میں مستے مولوی صاحب کو دیکھ کر یوں چونکے جیسے کوئی خلائی مخلوق ہوتل میں داخل ہو گئی ہو مولوی صاحب نے چائے کا کہا اور ایک کونے میں بیٹھ کر رسالہ پڑھنے لگ گئے دیسری آنکھ سے دیکھنے والے کو صاف معلوم پڑھتا تھا کہ اس وقت ہوتل میں مجرم فقط ایک ذات تھی یعنی حافظ عبدالصبحان صاحب چائے پینے کے بعد حجرے میں لوٹ آئے نماز مغرب کی آزان دے کر مولوی صاحب مسلح امامت تک تشریف لے آئے تو مقددیوں کے چہرے یوں بدلے ہوئے تھے جیسے کوفہ والوں کے مسلم بن اکیل کو دیکھ کے بدلے تھے اطراف میں بات پھیل چکی تھی کہ مولوی صاحب فلمیں بہت دیکھتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے مولوی صاحب کی چھٹی کروا دی گئی عشاء کے وقت جب مولوی عبدالصبحان صاحب اپنا سامان سمیٹے مسجد سے نکل رہے تھے تو ریحان بھائی کی ہوتل میں بیٹھے چچہ شریف نے ریحان کو پکار دے ہوئے کہا اچھا کیا مولوی حافظ عبدالصبحان کی چھٹی کروا دی ایسے مولویوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہے اور ہم مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے ریحان نے ہاں میں ہاں ملائی اور پھر سے سب دوبارہ فلم دیکھنے میں مکن ہو گئے تو یہ ہے چی ہمارے معاشرے کا حال ریحان سارا دن فلمیں دیکھنے اور دکھانے والا نیک ہے اور مولوی صاحب پانچ منٹ چائے پینے گئے تو بہت بڑے گناہکار ہو گئے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت سے نوازے آمین موسیقی 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 موسیقی